بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آئی ہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کے دعاوں سے میں بھی ٹھیک ہوں اچھا لیٹ نائٹ تھا اور ہم لوگ شاپنگ کے لیے نکل کے اور تھوڑا سا ٹائم رہ گئے تھا کہ مالز بند ہونے والے تھے لیکن پھر بھی انعیدہ کی کچھ چیزوں کی شاپنگ کرنی تھی اور ٹائم نہیں مل رہا تھا ہمیں تو آئی تھوڑا ٹائم تھا تو اس لیے بس جلدی سے ہم لوگ گھر سے نکلے شاپنگ کے لیے تو ہم اپنے پہلے ٹاؤن سے نکل رہے تھے میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹیل سے شیئر کرو ٹاؤن سے نکلے ہیں اور دیکھیں کہ ابھی رات کے نو ہی بجے تھے تو کتنے روڈز پہ جو ہے وہ سناٹا سا ہو گیا تھا کیونکہ سردیوں کی راتیں آپ کو پتہ سردیوں کی راتوں میں کتنی جلدی جو ہے لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں جلدی سے چلے جاتی ہیں لیکن خیر جو برینڈز ہوتی ہیں انہوں نے تو اپنے ٹائم پی باندھ ہوتا ہے جو شاپس ہوتی ہیں تو خیر سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے نا وہ آٹفیٹرز پر گئے کیونکہ ہمارے راستے میں سب سے پہلے آٹفیٹرز آتا ہے پھر جیسے جو جو برینڈ آتی گئے ہم لوگ وہاں گئے تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ جو ہے نا وہ سارا تھوڑا تھوڑا سا شیئر کروں گی اور جتنی بھی شاپنگ ہے نا وہ آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ انہائزہ کی شاپنگ کہاں کہاں سے کی کیونکہ انڈ آف سیزن چل رہا ہے تو ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ تقریباً آف لگی ہوئی تھی تو بچوں کے آف میں لینے سے نا بہت فائدہ ہو جاتا ہے خیر وہاں آٹفیٹر پر آیا آٹفیٹر سے بھی کافی شاپنگ کی انہائزہ کے شوز لیے اور انہائزہ کے اپرز وغیرہ لیے ایک دوچھی سنلی تو ان کا جو ہے وہ میں ایک الگ سے ویلوگ بناؤں گی کیونکہ اگر اسی میں ویلوگ میں نے بنا لیا تو آپ لوگوں کو دیکھنے میں بھی مشکل ہوگی بہت لمبا ہو جائے گا تو یہ صرف میں فیلحل شاپنگ کا بتا رہی ہوں کہ میں نے شاپنگ کہاں کہاں سے کی کیسے کیسے کی اور ساتھ آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں کیا کیا چیزیں آویلیبل تھیں مجھے کچھ سمر کے لیے بھی اس کی چیزیں جو ہیں وہ بھی سے اچھے لگ رہی تھی تو میں نے وہ بھی پرچیز کر لی تھی وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے نا وہ ضرور دکھاؤں گی اور دیکھیں کس طرح سے پھر یہ آفیٹر میں مدب شاپس میں شاپ میں مدب سمر کی چیزیں بھی تھیں تو وہاں سے پسند کی میں نے اور اس کے سنکرز لیے اس کے شوز لیے اس کے سلپر لیے اور اس کے بعد پھر سردیوں کے لیے اپر وغیرہ لیے اور یہاں پہ انائزہ بہت تنگ کر رہی تھی یہ ویڈیو اللہ نہیں تھی لیکن میں نے پھر بھی آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی جو ہے وہ ویڈیو بنائی یہاں پہ مجھے اس کے یہ شوز پسند آ رہے تھے یہ والا ایک میں نے شوز پرچیز کیا ہے اس کی کوالیٹی اور اس کی پرائزز جتنی جو کچھ بھی ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں ضرور بتاؤں گے اور ڈیٹیل سے دکھاؤں گے بھی گھر جا کے اور اس کے بعد پھر ایک اور شوز لیا تھا اور یہاں سے میں نے انائزہ کے دو شوز لیا تھے ایک کی والا شوز مجھے پسند بہت آ رہا تھا لیکن یہاں پہ مدب آف نہیں لگاوا تھا تو مجھے لینا مناسب نہیں لگا کہ نہیں ابھی نہیں لیتے ہیں پھر اپر وغیرہ دیکھیں یہاں پہ اپر بھی بہت اچھے تھے پھر یہاں سے مجھے کپڑ بھی اس کا پسند آیا اور جو کہ بہت پیارا تھا اور یہاں پہ کپڑے بہت زیادہ اچھے تھے ورائیٹی کافی تھی لیکن انائزہ کی میں آلرہی تنی زیادہ شوپنگ کر چکی تھی میں بھی اور میرے ہسپنڈ بھی اور میں نے آن لائن بھی کافی شوپنگ کی تو اس لیے نہیں اچھا یہ والا ایک سلیبر میں نے انائزہ کو پہنا کے دکھا بہت پیارا لگ رہا تھا اس کی پاؤں میں اور یہ میں نے گرمیوں کے لئے لے لیا ہے اچھا اور پھر اس کی کوالیٹی کے بارے میں اور اس کی پرائزز کے بارے میں میں آپ کو جو ہے نا ضرور نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی اچھا انائزہ کو میں نے پہنا کے دیکھا پھر یہ والا پر لیا تھا یہ بھی بہت خوبصورت تھا اس کی پرائز بھی میں بعد میں اور پھر یہاں پر کلون اور پرفیوم پڑے ہوئے تھے میرے پاس آؤٹ فیٹر کے دو تین پرفیوم سے تو اسی لئے میں نے یہاں سے پرفیوم لینا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ ساری ایک ہی فرگرنس ہو جاتی ہیں تو پھر میں نے کہا کہیں اور جائیں گے تو پھر وہاں سے پرچیز کروں گی پرفیوم بھی کیونکہ ضروری تھا میں شاپنگ پہ جاؤں میں اور میرے ہسپن پرفیوم نہ پرچیز کریں تو یہ تو ہوئی نہیں سکتا ہم چاہے مہینے میں دو دفعہ جائیں یا ایک دفعہ جائیں ہم نے ہر شاپنگ پہ لازمی پرفیوم کی پرچیزنگ کرنی ہی ہوتی ہے تو سمٹیمز میں ویلوگ بنانا بھول جاتی ہوں تو پھر کئی دفعہ بیزی اتنا زیادہ ہوتی ہوں کہ نہیں بنا سکتے لیکن پھر بھی میں جو ہے نہ کوشش کرتی ہوں کہ میں ضرور بنا یہاں پہ اوٹ فیٹر سے شاپنگ کر لی اور یہاں پہ بھی بنانے نہیں دے رہی تھے ویڈیو تو تھوڑی سی بس بنائی ہسپنڈ میرے لئے پاؤچ پسند کر رہے تھے لیکن مجھے بالکل پاؤچ کی ضرورت نہیں تھی اور ریڈی میرے پاس اتنے زیادہ ہینڈ بیک اور اتنے زیادہ پاؤچیز ہیں کہ میں نے نہیں لیا خیر پھر یہ ولی جو شاپنگ تھی یہاں سے ہم لوگوں نے شاپنگ ڈن کی اور اس کے بعد پھر ہم باہر نکلے سر دی بہت زیادہ تھی اندر تو بہت اچھا موسم تھا پھر خیر گاڑی میں آکے بیٹھے تو تھوڑا سا سکون آیا ہے ہسپنڈ ابھی اندر ہی تھی کیونکہ نائزہ بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی اس کو میں لے کے باہر آگئی تھی اور پانچ سات منٹ کے بعد ہسپنڈ بھی آگئے تھے بل کروا کے اور بس پھر ہم لوگ بیٹھے کاری میں اور پھر آگے گئے کہ نیکسٹ برینڈ پہ چلتے ہیں اور یہاں پہ آئیں بھی ہیں کچھ اور برینڈز پہ لیکن وہاں نہیں گئے بس ہم لوگوں نے پھر اب انجن پہ جانا تھا کیونکہ مجھے انجن کی شاپنگ بہت پسند ہے نائزہ کے لئے تو پھر بس وہاں پہ گئے ہیں انجن پہ اور یہاں پہ پھر ہم لوگوں نے شاپنگ کی تھوڑی سی اور انجن سے میں نے جو پہلے بھی شاپنگ کی تھی اسپنڈ نے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے کہ بہت زیادہ چیزیں مغیرہ لے لی ہوئی تھیں تو اس وجہ سے بس یہاں پہ مجھے کچھ چیزیں جو مجھے پسند آ رہی تھے اس میں سائزز نہیں تھے آپ کو پتہ ہے نا جب آف لگا ہوتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بلکل ہی ختم ہو جاتی ہیں آٹ آف سٹاک ہو جاتی ہیں اور کچھ چیزیں بہت بڑی ہوتی ہیں تو لیکن یہاں پہ ان کا ایک یہ تھا کہ چار سے میں نے کچھ چیزیں اس کی جو ہیں نا فور ٹو فائف ویئر والی بھی لی ہیں جو کہ اب بھی اس کو پوری ہیں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ یئر بھی اس کو ایزیلی پوری آ جائیں گے میں چاہ رہی تھی کہ میں تھوڑا تھوڑا سا اس کی لئے بڑی اپ چیزیں لوں کیونکہ سیزن تو جا رہا ہے اور آل ریڈی اس کی جو پرچیزنگ پہلے کی ہوئی تھی وہ تو نہیں ہوئی تھی خیر پھر یہاں پہ میں لے آئی تھی اس کو یہاں پہ میں فول ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ ایک تو یہاں پہ ہٹنگ کا بہت زیادہ مسئلہ تھا بہت زیادہ ہٹ دی ہوئی تھی جس کے وجہ سے میرا دل بہت زیادہ خبر آ رہا تھا نہیں ہی بنا سکی کہ یہاں پہ مدد نہیں دکھا سکی کہ کیا کیا ورائٹی تھی تو پھر خیر ہم نیکسٹ میں نے پھر اپنے ہسپنٹ سے کہا کہ بس میں گھر جانا چاہتی ہوں تو گھر چلتے ہیں راستے میں ایتھنک برینڈ آیا تو انہوں نے کہا کہ چلیں میرے ہسپنٹ کو ایتھنک برینڈ بہت زیادہ پسند ہے کہ چلیں ایتھنک سے کچھ چیزیں لے لیتے ہیں پھر ایتھنک سے میں نے بھی پرفیوم لیے میرے ہسپنٹ نے بھی پرفیوم لیے اور پھر میں نے اپنا ایک ڈریس لیا اور انائزہ کے لیے بھی دیکھتے رہے ہیں لیکن انہوں نے بتایا کہ جو ویڈنگ ویئر والے جتنے بھی ڈریسز ہیں حاصل میں ہماری ایک آ رہی ہے فیبری میں شادی تو اس کے لیے مجھے انائزہ کے لیے ویڈنگ ویئرز بھی چاہیے تھے لیکن وہ سب جو ہے نا وہ 3 یئرز سٹار تھے اور میری بیٹی ابھی 2 یئرز کی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے تو اس لیے بہت بڑے بڑے تھے پھر خیر یہاں سے میں نے نہیں لیا اور میں کہیں اور سے دیکھوں گی ابھی اس کی شادی والی جو ہے وہ شاپنگ میں نے نہیں کی ہے وہ بھی انشاءاللہ جب کروں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور دکھاؤں گی پھر یہاں سے پرفیوم لیا پرفیومز لیا اور میں نے اپنا ایک ڈریس لیا بس اور کچھ بھی نہیں لیا اور یہاں پہ پھر ٹائم بھی آور ہو چکا تھا بل کروایا اور بل کروانے کے بعد بس ہم لوگ چوہے نا فوراں گھر کی طرف نکلے راستے سے پس ہم لوگوں نے کچھ ہلکا پھرکا سے کچھ کھایا پیا اور انائزہ کو پانی کی پیاس بہت زیادہ لگ دی تھی اور پانی بھی ہمارے پر ختم ہو گیا تھا پھر راستے سے پانی لیا ہم لوگوں نے اپنے لیے جوسیز لیا اور تھوڑا سے چپس وغیرہ لیا اس رہاں کے فرائز اور بس ہلکا پھرکا سکھائے کیونکہ ہم لوگ آئے تھے اور بس یہ تھا میرا شاپنگ والا سارا ویلوگ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہاں کو جلدی سے جلد رسیب ہوتی رہے اور پھر بس یہاں سے جیسے ہم لوگ نکلے ہیں تو مجھے پھر سے سردی لگنا شروع ہو گئی تھی کیونکہ میں نے کوئی اپن نہیں پہنا ہوا تھا کچھ بھی نہیں پہنا ہوا تھا جسٹ جو نیچے ڈریس تھا اور میں نے جلدی سے اپایا ویئر کیا اور فوراں سے آگئی تھی پس پھر ہزپن نے جلدی سے بیل کروا کی کیونکہ نائزہ نے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور پھر ہم گھر پہنچیں اسی کے ساتھ میرا بھی لوگ انڈ ہوتا ہے اللہ حافظ